عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم رحمان الرحیم و بالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی کریم و نحن و لازالک لمن الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ عزیزان محترم اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو احسان کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر کوئی کر چڑھاؤ نہیں احسان کا مطلب یہ ہے والدین کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ شاہستگی سے پیش ہو جب وہ بوڑے ہو جائیں ان کے کام کاج کرو ان کی خدمت کرو ان کی ٹانگیں دباؤ ان کے ہاتھ پون دباؤ ان کو نہلاؤ دھلاو ان کو صاف ستھرا رکھو یہ والدین کے ساتھ احسان ہے تمہارا آج آج بڑا عجیب و غریب ہو رہا ہے لوگ اپنے والدین کو اٹھا کر گھروں سے باہر پھینک دیتے ہیں یہ ایک بہت بڑا عالمیا ہے آج ہم والدین کی عزت نہیں کرتے اور ہمیں تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ ہم کتنا گناہ عظیم کر رہے ہیں بڑا فقر لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم اس گناہ میں لطپت پڑے ہیں اور ہمیں اس کی خبر تک نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے یہ تافیق چھن لی ہے یا ہم اتنے گناہگار ہیں کہ ہم سے یہ تافیق چھن لی گئی ہے کہ ہم والدین کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش ہو ان کے ساتھ شفقت سے پیش ہو ان کو افتک نہ کہو لیکن آج ہمارا عجیب ہی کام ہے ہم والدین کی عزت کی بجائے ہم ان کی زلت کرتے ہیں ان کو بات بات پر ان کو غصے ہوتے ہیں یہ ہمارا رویہ ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے نراز نہ ہوں گے کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے نراز نہ ہوگی دیکھیں آج یہ وقت ہے کہ ہم آج بھی توبہ کر لیں اور اللہ کے حضور معفی مانگیں اور اپنے والدین کے ساتھ الفت و محبت اور شفقت والا رویہ رکھیں ان سے ہمیشہ پیار و محبت سے پیش آئیں ان سے ان کے آگے سے انچی آبا سے بات مت کریں یہی یہی حسن سلوک ہے اور یہی والدین کے ساتھ شفقت ہے انہوں نے ہمیں پال پوسٹ کر بڑا کیا ہے ہم ان کا ایک ایک لمحے کا احسان نہیں دے سکتے لہٰذا ہمیں اس بات پر بڑی توجہ اور بڑا غور کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں آئندہ کے لئے ہم اس باب کو پھر دوبارہ چھڑیں گے انشاءاللہ والعزیز اس باب کو یہی پر اب اینڈ کرتے ہیں اور اس کو یہی پر اس کا اختتام کرتے ہیں آئندہ کے لئے ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقا موسیقی